نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و امرات سعفاؤ الخدین کہاتین یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد صلاتا تکون لنا امانا من کل خوف ہماری گفتگو کا عنوان سیاہ رخصار والی عورت قیامت کے دن ایسے ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ ابو دعود میں اس کو نکل کیا گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ رخصار والی عورت اور میں قیامت کے دن جیسے میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح آپس میں گٹھے ہوں گے یزید بن ذریع نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وہ عورت جو اپنے خاون سے الگ ہو گئی اور وہ عزت والی بھی تھی اور جمال والی بھی تھی خوبصورت تھی لیکن وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کرتی رہی اور بچوں کے مستقبل کا سوچتی رہی اس نے دوسری جگہ پر شادی نہ کی کہ کہیں مستقبل بچوں کا تباہ نہ ہو جائے یا حالات بدل نہ جائیں کیونکہ معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو پالتی رہی حالانکہ اس نے اپنا جمال کھو دیا اور اس کے رخصار جو تھے وہ سیاہ ہو گئے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کی دن میرے ساتھ ایسے ہوگی پھر اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو ترغیب دی کہ تم بیواؤں سے اور متلکہ عورتوں سے شادیاں کرو انہیں یہ عجر بتایا اور ادھر فرمایا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت یہ بھی اسی حکم میں ہے یا بچوں کی پرورش کرنے والی جس کا خاون اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ اگر شادی نہیں کرتی یا اسے کوئی اچھا آدمی نہیں ملتا اور وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے اس کے بارے میں الگ عجر بتایا اور ادھر مردوں کو فرمایا کہ متلکہ عورت یا بیوہ عورت سے شادی کرو تو اس کا الگ عجر بتایا یعنی دونوں معاملوں میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے عجر رکھا اور صرف دوسروں کو یہ ترغیب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی بلکہ خود عمل کیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کماری عورت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح کیا اور باقی جتنی بھی عزوات تھی وہ طلاق یافتہ تھی اب کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر میں سیدہ آئیشہ پاک سے نکاح فرمایا تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری جوانی تھی اور عمر پچیس برس تھی اور قریش مکہ یہ کہہ چکے تھے کہ جس حسینہ سے بھی جس خوبصورت عورت سے بھی آپ نکاح کرنا چاہیں ہم اس کو پیش کر دیں گے بھری جوانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اس میں نفسانی خواہشات نہیں تھی بلکہ نبوت کی آنکھ کچھ اور دیکھ رہی تھی اور وہ صلاحیتیں موجود تھی ان عورتوں کے اندر جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اب اگر خواہن فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے بچے رہ جاتے ہیں بچوں کا مستقبل سمارنے کے لیے عورت ان کی خدمت کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کے رخصار سیاہ ہو جاتے ہیں سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں اور وہ دوسری جگہ پر شادی نہیں کرتی ظاہرہ دوسرا جو مرد ہے وہ بچوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یا وہ کیسے ان کی پرورش کرتا اچھے انداز میں نہ کر سکے وہ عورت خود ان کی پرورش کرتی ہے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت میں اس کو میں اپنی رفاقت عطا فرما دوں گا اگر اسی طرح کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بچیوں کی کفالت کی پروان چڑھایا ان کی شادی کی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گا جیسے میری دو انگلیاں ہیں تو اگر کوئی عورت خاون کے مر جانے کے بعد اپنی بچیوں کی بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرے اور ان کی شادیاں کروائے تو اس کے بارے میں اور زیادہ عجر ہے اسی طرح ساتھ رہنے کے حوالے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں بھی یہی فرمایا ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں لیکن اگر ایک عورت کا خاون فوت ہو جاتا ہے تو ظاہرہ بچے تو یتیم ہیں عورت اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے اور اس کے اولاد کیونکہ یتیم ہو چکی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے اولاد میں اگر بیٹیاں موجود ہیں تو بیٹیوں کی پروان چڑھانے کے بارے سے الگ حدیث ہے یعنی ہر معاملے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سند عطا فرما دی لیکن یہ مسئیبتوں سے تکالیف سے مسائب سے گزرنے کے بعد آئے اور یہ آسان کام بھی نہیں ہے ایک اکیلی عورت معاشرے میں رہے اور پھر بچوں کی بیٹیوں کی اور یتیم بچوں کی کفالت کیسے کرے حضور نے فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے صرف ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور بالوں کی تعداد کو ہمیں تو نہیں پتا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یہ ہتھیلی رکھو گے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ تمہارے مٹا دے گا اور اگر ہتھیلی رکھنے سے اتنا عجر مل سکتا ہے تو جو یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عجر و ثوابت آ فرمائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے یتیموں کی کفالت کرنے والا بنائے اور آخری حدیث پاک یہ بھی سماد کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو نا تم اس کے اہل نہیں ہو تو یتیموں کی ذمہ داری مت لو اگر تم اس کے اہل نہیں ہو تو ان کی ذمہ داری مت لو یہ نہ ہو کہ تم ان کے مال میں غفلت کر بیٹھو ان کا مال کھا جاؤ اس لئے بہترین اگر طریقے سے ان کی کفالت کر سکتے ہو تو پھر اس صورت میں تم کفالت کرو حضور نے فرمایا جنت میں میں اس شخص کو اپنی رفاقت عطا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُسِ